پہلے دوستو مسجد اور وہاں نماز ادا کرنے کے لیے ایک ایسے لڑکے کی کہانی بتائی جائے گی جس کو سن کر ہر ایمان رکھنے والا شخص سبحان اللہ کمنٹ میں لکھے گا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی اللہ والے پر کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کر دیتا ہے یہ واقعہ بھارت کے پنجاب میں رہنے والے ایک مسلمان لڑکے کا ہے جس کی عمر تقریباً تیس سال کی ہوگی یہ نوجوان پانچ وقت کا نمازی تھا اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرے اور اسی وجہ سے اس کے دین کا زیادہ تر وقت مسجد میں ہی گزرتا تھا وہ نماز پڑھتا پھر ذکر کرتا اور قرآن پڑھتا اور عبادت میں مشغول رہتا اس نوجوان کا مسجد سے لگاؤ دیکھ کر گاؤ والے اور اہلِ علاقہ نہ صرف اس پر رشک کرتے تھے بلکہ اس کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے یہ لڑکا بہت زیادہ سمپل اور صاف زبان کا تھا جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا اسی لیے گاؤ کے لوگ اس کے اخلاق کے دیوانے تھے لیکن دوستو اس کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی کافی زیادہ دنیا دار اور بہت لالچی قسم کا آدمی تھا باپ کی موت کے بعد اس کی یہ کوشش تھی کہ جو زمین اس کے بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے وہ اس پر قبضہ کر لے اس کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنے بڑے بھائی کو چکمہ دے کر اس کی زمین کو ہڑپ لے مگر وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا دوستو چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو جو اس کی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی مسجد ہے اگر میں اسے وہاں جانے سے روک دو اور اس کے بدلے میں صرف زمین مانگو تو میرا کام بن سکتا ہے اور یہ خود ہی مجبور ہو کر مجھے زمین دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کیونکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے بھائی کو دنیا میں کوئی چیز اگر سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے اور وہ دنیا میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے لیکن مسجد جانا نہیں چھوڑ سکتا اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہے آخرکار اس چھوٹے بھائی نے سوچا کہ میرا بھائی مسجد تو ضرور جائے گا تو کیوں نہ میں اسی بات کا فائدہ اٹھاؤ اور پھر اس نے پلان بنانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے بڑے بھائی کو مجبور کر کے اس کے حصے کی زمین اپنے قبضے میں کر لے دوستو زمین کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے چوری کی اور اس کا الزام اپنے بڑے بھائی پر لگا دیا اگلے دن جب بڑا بھائی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جانے لگا اور اپنے گھر سے نکلا تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب اسے یہ محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں لیکن وہ مسجد کی طرف بڑھتا گیا کیونکہ اس کی نماز کے لیے دیر ہو رہی تھی وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی صورت میری جماعت چھوٹ جائے اور جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوا تو پولیس نے اسے روک لیا اور اندر جانے سے منع کیا یہ دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور سوال کرنے لگا کہ مجھے مسجد میں جانے سے کیوں روکتے ہو مجھے مسجد میں کیوں نہیں جانے دیتے اس کی کیا وجہ ہے مجھے کیوں روک رکھا ہے پولیس نے کہا کہ تمہارے اوپر مسجد کا قیمتی سامان چوری کرنے کا الزام ہے اسی لیے آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے یہ سن کر وہ نوجوان لڑکا بہت ڈر گیا پھر پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ آخر کار اچانک ایسا کیا ہوا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے اور یہ الزام کس نے لگایا ہوگا وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں جو لوگ یہاں وہاں موجود تھے وہ جمع ہونے لگے اور وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا تو بہت زیادہ نیک ہے عبادت گزار ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا یہ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اس پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے یہ تو روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے یہ عبادت گزار ہے اور کیونکہ اس کا سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے تو جو سامان چوری ہوا ہے وہ اسی نے چوری کیا ہوگا دوستو وہ لڑکا پریشان ہو کر پہلے تو اپنی صفائی دیتا رہا لیکن جب پولیس نے اس کی بات نہ سنی تو وہ وہی زمین پر بیٹھ گیا اور اللہ کو یاد کرنے لگا کہ یا اللہ میری مدد کر اس مشکل وقت سے اس جھوٹے اجزام سے مجھے بچا لے دوستو اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا اور اسے ایک طرف لے جا کر کہنے لگا یہ سب میرا کیا دھرا ہے اگر تم مجھے اپنی زمین دے دو تو ٹھیک ہے میں وہ سامان دے کر تمہیں بچا لوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم سیدھا جیل جاؤ گے ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک بندر آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس بندر کے ہاتھ میں وہی قیمتی سامان ہوتا ہے جو مسجد میں سے چوری ہو گیا تھا چھوٹے بھائی کا پریشانی سے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سامان تو صرف میرے پاس تھا اب یہ بندر کے پاس کہاں سے آ گیا یہ سوچ کر وہ فوراں بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر چیک کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس نے سامان چھپا رکھا تھا وہاں پر کوئی بھی سامان موجود نہیں ہے چھوٹا بھائی سمجھ گیا تھا کہ یہ اور ہی طاقت ہے جو میرے بھائی کی مدد کر رہی ہے چھوٹے بھائی نے مسجد سے سامان چھرا کر اپنے گھر میں چھپا کر رکھا تاکہ الزام بڑے بھائی پہ لگایا جائے اور بڑا بھائی ڈر کر زمین اسے دے دے گا لیکن اس سامان کے بارے میں صرف یہی جانتا تھا اور اسی کو پتا تھا اس کے علاوہ سامان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا تھا اور اب وہ سامان وہاں سے گائب ہو چکا تھا پولیس کو سب پتا چل گیا کہ سامان چھوٹے بھائی نے چوری کیا ہے اور اپنے بڑے بھائی کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے اس کو فوراں گرفتار کیا جاتا ہے اور جیل میں ڈالا جاتا ہے ادھر بڑا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کا ہو جاتا ہے